غزہ پر اسرائیل کی نوے روزبی ویشیانہ بمباری فلسطینی آرازی پر قبضے کی منصوبہ بندی کی تیاری مکمل نقل مکانی کرنے والے نحت شہریوں پر بموں کی بارش مزید چار سو سے زائد بے گناہ شہید مجموعی تعداد دو ہزار دو سو پندرہ ہو گئی سات سو بچے بھی شامل آٹھ ہزار سات سو زخمی غزہ نہیں چھوڑیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے حماس کے رہنمائی اسماعیل ہنیہ کا اسرائیل کو پیغام القاسم برگیٹ نے قندقوں سے نکل کر حملوں کی تیاری کی پوٹیج جاری کر دی غزہ پر گھسنے کی صورت میں اسرائیلی فوج کو سبق سکھانے کی وارننگ ملسینی صدر محمود عباس کمری کی حمل سب جو بائیڈن کو فون غزہ سے انقلہ کی اسرائیلی دھمکی مسترد انسانی حقوق کی پاسداری پر زور حملے بند کرنے کا مطالبہ خطر میں ایرانی وزیر خردہ کی حماس کے رہنمائی اسماعیل ہنیہ اور دیگر سے ملاقات خسین عبیر عبدالحیان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فوری طور پر جنگی جرائم بند نہ کیے تو مضاہمت کا زلزلہ آ جائے گا کینیڈین وزیر آزم کا غزہ کی پٹی میں سنگین انسانی علمیہ پر گہری تشویش کا اظہار شہریوں کے لئے بلا روک ٹوک امدادی کوریڈور ضروری قرار دس ملین ڈالر امداد کا اعلان شہریوں صحافیوں اور امدادی کارکنوں کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ امغادستان کے صوبے حرات میں نو روز کے دوران چوتھا زلزلہ شدت چھ اشاریہ تین ایک آٹ کی گئی زلزلہ کا مرکز حرات سے باتیس کلومیٹر دور جنوب مشرق میں تھا اور احمد آباد میں بلے بازو کا بدترین کھیل وولڈ کپ کے بڑے مارکے میں بھارت نے پاکستان کو سات پکٹ سہرا دیا ورڈ دے وولڈ کپ میں روایتی حریث سہاردی کی تاریخ نہ بدلی قومی ٹیم پچاس اوور بھی پورے نہ کھیل سکی تمام کھلائیوں کے ایک سو اکیانوے پر ہی پاویلین واپسی ایڈیا نے حدف اکت تیسوے اوور میں تین بکٹوں پر ہی پورا کر لیا موسیقی